نشاعت پارٹی چلائے گے آرکشن مہا سمپر کا اپیان اور راشتی ادھاکشن سنجن نشاعت پدادکاریوں کے ساتھ آج میٹنگ کریں گے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نشاعت پارٹی چلائے گے آرکشن مہا سمپر کا اپیان راشتی ادھاکشن سنجن نشاعت پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھر کریں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ جڑیں گے پارٹی کے کاری کرتا اوپی راجبر کے ساتھ بڑتی نزدیکیوں کے کارن اپیان شروع ہوگا اور نشاعت پارٹی کے طرف سے اپیان شروع کیا جا رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذرکے آج پارٹی کے کاری کرتا جڑیں گے اس بیٹھک میں تو نشاعت پارٹی چلائے گی آرکشن مہا سمپر کا بھیان راشتی ادھاکشن سنجل نشاعت پدادی کاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے تو ساتھ ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ماتھیم سے پارٹی کے کاری کرتا جڑیں گے اوپی راجبر کے ساتھ بڑتی نزدیکیوں کے کارن اپیان ہوگا شروع اور نشاعت پارٹی کی طرف سے اپیان کیا جا رہا ہے شروع تو ایک طرف اب بیچے پی کے ساتھ اوم پرکاش راجبر کی نزدیکیا بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف اب آرکشن کے مدے پر نشاعت پارٹی آواز بلند کر رکھی گے نشاعت پارٹی آرکشن مہا سمپر کا اپیان چلائے گی نشاعت پارٹی کے راشتے ادھیاکشن سنجل نشاعت پدادی کاریوں کے ساتھ اسے لے کر بیٹھک کریں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ماتھیم سے پارٹی کے کاری کرتا جڑیں گے مانا جا رہا ہے کہ اوپی راجبر کے ساتھ بڑتی نزدیکیوں کے کارن نشاعت پارٹی کا اپیان شروع ہوگا اور سمباد آتا نکل آدھیک اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ کے سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں نکل ایک طرف بی جو پی کے ساتھ اوپرکاش راجبر کے نزدیکیا تو دوسری اور اب آرکشن کے مدے پر نشاعت پارٹی آواز بلند کرتی ہوئے نظر آ رہی کیا کچھ اپ ڈیٹ اوپرکاش راجبر کی بات جہاں تک کی جائے اوپرکاش راجبر نے باشپا کے سامنے اپنا پرستاؤ رکھ دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اوپرکاش راجبر نے تین لوگ سبھا سیٹوں کے لیے دعویٰ کیا ہے تین سیٹوں پر پرتیاشری اوپرکاش راجبر کو چاہیے اپنی پارٹی کا اس کے ساتھ ہی پندرہ سیٹوں پر جو ان کا جاتگت سمی کرنے وہ بھارتینتہ پارٹی کے پردیش وردک کے سامنے رکھا ہے اوپرکاش راجبر نے اور یہی سے آپ کہیں تو جو گڑ بندن کو لے کر جیسے لیاست ہے وہ تھوڑی سی گرم ہو گئی ہے سنجے نیساد بھی چاہتے ہیں کہ ان کا گڑ بندن بھارتینتہ پارٹی کے ساتھ بنا رہے تتہ پردیش سرکار میں کیابنٹ بنتری ہے سنجے نیساد بڑا بیواغ ہے بڑا ہو رہا ہے تو لہٰذا جو جاتگت مددہ ہے آرکشن اب اس کو لے کر جو ہے ایک طرف اوپرکاش راجبر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پر چرچہ مکہ منتر کے ساتھ ان کی ہو گئی ہے اور اس کو لے کر وہ ابھیان چلا رہا ہے دوسری طرف سنجے نیساد بھی یہ میڈیو کنفرنسنگ کے جنیے اپنے تمام سمرتکوں سے اس کو لے کر سمبات کریں گے ایک بہیم شروع کرے گی جو ہے وہ سنجے نیساد کی نیساد پارٹی جس میں آرکشن سب سے مہتپور مددہ ہوگا تو سبھی پولٹیکل پارٹی اپنے اپنے حساب سے لوگصبہ چناؤں کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں جو اس وقت جو کہے تو گٹ جوڑ کی استطی بند رہی ہے وہ یہ سنکیت دے رہی ہے کہ چاہے وہ امپرکاس راجبر کی پارٹی ہو یا سنجے نیساد کی پارٹی ہو دونوں چاہتے ہیں کہ بھاچپا کے ساتھ ان کا گڑبندن ہو انہیں کچھ سیٹیں ملے اترکلیش میں جس سے وہ اپنا پرتیاشری لوگصبہ بھیج سکے اسی رڑندیتی کے تحت دونوں پارٹیاں لگی ہوئی باقی دیکھے اینڈیا میں کیا چل رہا ہے یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے نکل اور ساتھی کیا راجبر کے خلاف یہ بڑھن ہے اور دوسری بات یہ کہ امپرکاس راجبر بھی اپنے سٹینڈ کلیر نہیں کرتے اسے کیسے سمجھا جائے ایک بات بہت ساتھ ہے بھارتینتا پارٹی سرکار میں ہے اس وقت اترپردیش میں اور آنے والے لوگصبہ چناؤں میں بھارتینتا پارٹی کی سب سے مضبوط استطیق ہے اترپردیش میں تو ایسے میں چاہے وہ امپرکاس راجبر کی پارٹی ہو چاہے سنجے نیساد کی پارٹی ہو یا اپنا دل ہو سبھی دلوں کو یہ لگتا ہے اگر وہ بھارتینتا پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑیں گے تو چناؤں بھی فائدہ ان کو بھی ہوگا اور ساتھ ہی بھارتینتا پارٹی یہ بات سمجھتی ہے کہ جو جاتکت سمی کرن ہے اگر ان دلوں کو ساتھ ملانے کے بعد وہ بھی صدے گا لہٰذا آپ دیکھیں بھارتینتا پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ گڑ بندن میں ہے سنجے نیساد گڑ بندن میں ہے اوپرکاس راجبر بھی بیدان سبا چناؤں میں پچھلے کے پچھلے بیدان سبا چناؤں میں ساتھ ملڑے تھے بھارتینتا پارٹی کے ٹھیک ہے لیکن بعد میں وہ سرکار سے ناراج دی وہ اسے ان میں استیفہ دے دیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ واسطتہ میں بھارتینتا پارٹی سے دوریاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اب اس بار پھر جو ہے بھارتینتا پارٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نکل چلیں کہ کیا راجبر کے خلاف یہ رن ہے اور نشاد پارٹی کے راشتے سنجے نشاد پدادی کاریوں کے ساتھ آج ایک بیٹھا کریں گے